مجلس کے لیے مجلس کا کاروان بڑھانے کے لیے لوگوں کے دل میں جو ان کی جگہ ہے ان کی محبت کے لیے جناب بیریشتر رسد الدین اویسی صاحب یہاں تشریف لارہے ہیں اچھا اور اتنی ایسی ہاں پہ یوپی میں سبا کر کے کیا میسید پہنچانا چاہتے ہیں اور پارٹی کو یوپی کے اندر سبا کر کے اتنے سارے نیتا آج یوگیہ دیتینات جو ہے ہاپڑ کے اندر سبا کر رہے ہیں وہ کیا مائنس سبا کرنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو جاگروک کرنا چاہتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے اسٹار جناب بیریشتر رسد الدین اویسی صاحب بھی جو ہے اسی من سے پورے ہندوستان کی عوام کو جاگروک کرنا چاہتے ہیں ہم سبا سے سبا کو کتنے نقصان ہوگا ہم کسی کا نقصان کرنے کے لئے نہیں آئے ہمیں کسی کے نقصان سے مطلب وہ تو الزام لگاتے ہیں آپ پہ کیا بیٹی مو وہ الزام لگاتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کیونکہ وہ چور ہیں کیونکہ انہوں نے لوٹا ہے اب تلک مسلمان کو اب تک انہوں نے دلیبوں کو لوٹا ہے مسلمانوں کو لوٹا ہے اب ان کے جو کچھ انہوں نے لوٹا ہے اس کا بھانٹا گھوڑ کرنے کے لئے مزلی سے اتحاد المسلمین جو ہے میدان میں آ چکی ہیں تو وہ وہی آر اوپ نہ لگائیں گے تو کون لگائیں گے وہ بھی روز نہیں کریں گے تو کون کرے گا ابھی تک تو یہ سامنے آدھا ہے کہ جیسے کہ مسلموں کی ہتیسی پارٹی only سبا پارٹی ہے مسلموں کی ہتیسی پارٹی سبا پارٹی کس لحاظ سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس لحاظ سے تو یا کیا ہے سبا نے مسلمانوں کو مسلمانوں کی کام کروانے کی وجہ سے سبا کی سرکار گئی ہے مسلمانوں کی سبا ہتیسی پارٹی ہے ابھی ابھی انہوں نے ایک وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم ستہ میں آئے تو مسلمانوں کو ریشہ دیں گے ایسی ہتیسی پارٹی تو دے ہی تو رہنا کچھ سکسا تو نہیں دے رہے نا نوکری تو نہیں دے رہے نا ہمیں زخصے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سکسا کی ضرورت ہے ہمیں ہمیں اس کے گلے یا حناس کے پہنکے ہوئے ٹکڑوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں نوکری کی ضرورت ہے آپ جانتے ہیں وہ پچھلی بار 80% آرکشن کہہ کے جو ہے ستہ میں آئے تھے آرکشن کا مطلب ہوتا ہے اگر 80% آرکشن مسلمانوں کو مل جاتا تو سو میں سے 80% نوکری مسلمانوں کو ملنے کی لیکن کسی بھی مسلمان کو نوکری نہیں ملی آپ کیا رہے جو مسلمانوں کی ہی تیسی پارٹی ہے آپ یہ بتائیے بیجے پی ہندو پارٹی ہے مسلم پارٹی ہے بیجے پی پارٹی کا ہندو پرسنٹیز کے آدھار پر ادھار ہو جائے گا لیکن مسلم کا کیسے ہوگا کون کہتا ہے بیجے پی جو ہندو کی پارٹی ہے ہندو پارٹی وہ تو خود بول دیں گے ہم بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجلس اتحادل مسلمین مسلمانوں کی پارٹی ہے تو ہم بھی کہہ رہے ہیں ہندو مسلم ساتھ چلے گا ایک تک آرات چلے گا ٹکیت ساتھ بول لیں چچا جان چچا جان ٹکیت ساتھ کے لئے تو آج الحمدللہ اتنا بڑا منس سجایا گیا آج اسی منس سے جناب بیرش لے تھے تو دن دن ہوئے سے ساہاں اسی منس کے دوارا ٹکیت کو وہ ٹکیت نہیں ہے وہ ٹکیت ہے انہوں نے مزفر نگر کے دنگے کے اندر جو مزفر نگر میں دنگا ہوا تھا سب سے زیادہ لوٹ اور سب سے زیادہ اگر مسلمانوں کے حتیان کی دیں تو وہ راکیش ٹکیت ہے انہوں نے تو میسید بھائیچارے کا دیا اللہ اکبر ہر ارمان دے گا اللہ اکبر اچھا ایک ہاتھ میں جھری بلی سوچوں گے کھا کے حج کو جا رہی ہے بلی سوچوں گے کھا کے حج کو جا رہی ہے راکیش ٹکیت کے ہاتھ ہمارے خون میں رنگیں ہوئے ہیں بھلا نہیں پائیں گے پوری زندگی قیامت تک بھائیچارہ سنبیلن بھی کر رہے ہیں اسی آدھات پر اس دن کہا تھے جس دن ہماری گردنے کاٹی جا رہی تھے مضبط فنگر میں کہا تھے بھائیچارے کی ضرورت اس وقت تھی کیونکہ دوائی جب لی جاتی ہے جب بیماری ہوتی ہے اب تو وہ ذاتی مفاد کے لیے اپنی جو سیاست گرما رہے ہیں کہنا تو انہوں کا بھی یہی ہے کہ ہم بجی پی کی بھیکاوے میں آگے برگلا گئے دکھے بھائیسا بھیکاوے لوگ تین بار آئے روٹی نہیں کھاتے ہیں چھوڑ کھاتے ہیں کہ چودہ میں آئے 19 ماہ 17 ماہ ڈالنے ہی گلی آپ پاسا پلٹ رہے ہیں اچھا یو بی میں کتنی سیڈ نکال پہیں گے سب اس سب چار سو تین سیڈوں پہ جو ہے ہمارا جو ہے یہ سنگڑن جو ہے الیکشن لڑے گا اور الحمدللہ سو سیڈوں پہ جناب بیریشتر اسد الدین ہوئی سی صاحب جو ہے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور سو کی سو سیڈ جیتنے کا جو ہے ہم دعویٰ کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ باقاعدہ سسٹمیٹک کام کرنے کے لیے یہاں پہ دیا گیا ہے بیڑ بلانے کا کام ہمارا نہیں ہے یہاں پہ ماشاءاللہ ان کو سننے کے لیے ویسی جہاں وہ کھڑے ہوتے ہیں بیڑ چلو ہو جاتی ہے جیسے آپ نے ڈائلوگ سنو کا مووی کے اندر جہاں سے ہم کھڑے ہوتے وہی سے لائن شروع ہو جاتی ہے ٹھیک اسی طرح سے میرے قائد اسدودینو بیسی صاحب ہیں جہاں وہ کھڑے ہوتے ہیں وہی بھیڑ لگ جاتی ہے بریلی سے آنے کی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ٹیم نہیں تھی نہیں یہاں بھی ٹیم موجود ہے ہر بندے کا اپنے ایک سیپریٹ کام ہوتا ہے کوئی سٹیج کے لیے کام کرے گا کوئی منجمنٹ کے لیے اتحاد کرنے والی جماعت ہماری پاٹی کا نام ہی ہے اور جب ہمارے اتحاد اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرسی کے اندر آ رہے ہیں تو میں سرسی کے لوگ یہاں پر کام کریں ہمارے جہاں کی بھی پسچیم اتر پردیش کے کارے کرتا ہیں جو بھی ہمارے بڑے پتزکاری وہ یہاں موجود ہیں تاکہ ہم اچھی طرح سے اپنا منجمنٹ کو سمالیں کسی طرح کا مس منجمنٹ نہ ہو تاکہ ہمارے قائد کو یا آنے والی بھیڑ کو یا پھر یہاں کے مقامی لوگوں کو پرشانی نہ ہو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ مسلمین میں ہو جاؤ تو کیا فرق پڑے گا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یو پی کے اندر انقریب گیارہ پرسنٹ یادموں کا ووٹ ہے اگلیش یادم اس پر اپنا حق جتاتے ہیں یہی بتانے جلتا ہے کہ آپ کی پائٹی کا کوئی گیارہ بتاتا کوئی ساتھ بتاتا کوئی چھے بتاتا دیکھیں وہ تھوڑا ہو سکتا ہے کہ جانکاری کا بھا ہو ویسے جو بھی اب ڈاؤن ہوتا رہا تھا وہ تو اسے دنوں بیسی کو لوگ ووٹ کیوں دیں اسے دنوں بیسی کو بھوٹ دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلم قیادت لیڈرشپ کھڑی کرنا مطلب مسلم قیادت کھڑی کرنا لیڈرشپ کھڑی کرنا یہ سب سے مین موٹیو ہے ہمارا ملوکہ مسلم ایمپاورمنٹ ہم یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کے نیتا خلیش یادب ہیں تو مسلمانوں کے نیتا کوئی نہیں ہے صاحب وہ یادبوں کے نیتا ہیں آپ دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ کہیں بھی کچھ بھی اگر بات آتی ہے اسی زلے ہیں ستر یو پی کے اندر ان میں سے سارے کے سارے زلہ دیکش غیر مسلم ہیں یہ ایک بھی مسلمان زلہ دیکش نہیں ہے اگر وہ مسلمانوں کے نیتا ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہاں ہیں ان کے مسلم بات آزم خان صاحب کی کیا حالت کر دی ہے انہوں نے آزم خان صاحب فاؤنڈر میمبر ہیں سماج بادی پارٹی کے ان کی کیا حالت کری گئی ہے اکیلیش یادب صاحب نے ان کے لئے کیا گیا اکیلیش یادب نے کیا گیا دھرنے نکال رہے ہیں اور یہ جو بھی مسلم ہیں میں نے تو دیکھا نہیں آپ میڈیا کے لوگ ہیں آپ زیادہ جانتے ہیں دھرنے نکال رہے ہیں اور جیدنے ہی مسلم ہمارے ساتھ ہیں وہ کچھ ہی لوگ ہیں جو جھنڈا اٹھایا وہ جا رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن ہمارے قائد صدود دین ویسی صاحب نے اعلان کیا کہ میں آزم خان صاحب سے جیل میں پرسنل ملکات کروں گا اسی دن کے اگلے دن ریاکشن آتا ہے اکیلیش یادب صاحب فوراں گھر پہنچ جاتے ہیں رامپور کے اندر اس سے پہلے کبھی بھی اکیلیش یادب کی زبان سے چھوپ بھی نہیں نکلی ہے آزم خان صاحب کے لئے اتنا پرشان کیا گیا آزم خان صاحب کو ان کی پوری فیملی کو نیاجائز دباؤ بنایا گیا یوگی سرکار کی طرف سے ایک بار بھی اکیلیش آپ نے کچھ نہیں کیا ہمیں تو ہے نہیں منظر ہے آپ میڈیا کے لوگ ہیں آپ زیادہ جانتے ہیں آپ ہیں تو کہیں دکھائیں آپ اتر پردیش میں لڑنے کا مقصد یہ ہمارا واحد مقصد ہے جب ہماری قیادت ہوگی تب ہی ہم بات کریں گے ایک میں آپ کو نیتی بتا دوں پرانے زمانے چلی آرہی ہے راجہ سے راجہ بات کرتا ہے اگر آپ چاڑک کے نیتی پڑھیں گے تو راجہ سے راجہ بات کرنا ہے اگر کہیں پہ کوئی راجہ کو بات کرنی ہے تو وہاں پہ پر جائے راکے ڈریک بات نہیں کرتی ایک راجہ بات کرتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو آپ ایک قضبے کے راجہ ہو ایک قضبے کے جیسے کہ یہاں پہ آپ دکھو سسٹمیٹک بنا جاتا ہے کہ ایک پردان بنا دی جاتا ہے اس سے ایک کوئی چیئرمن بنا جاتا ہے بدائق بنا جاتا ہے پھر وہ جا کے مکہ منتری بات رکھتا ہے پھر وہ پردان منتری بے اس طرح سسٹم چلتا ہے ٹھیک اسی طرح سے ہمارے پاس جب ایک لیڈرشپ ہوگی ہر زلے کے اندر حصوبے کے اندر پورے اندوستان کے اندر ہماری لیڈرشپ ہوگی بات کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں ایمیل ایم پی جو بھی تمام طرح کے نیتہ کڑھ ہوتے ہیں وہ موجود ہوں گے تو ہم اپنی لیڈرشپ کو آگے بڑا سکتے ہیں آزم خان صاحب کی میں فرقات ہوں کہ کیا درگتی کر دی گئی ہے لیکن ان کے ساتھ کچھ بھی اچھا سلوک نکلیا گیا اور آپ مجھے بتا دیں کہ آزم خان صاحب آگر بہت بڑے نیتہ ہیں مزفر نگر کے دنگے جب ہوئے مسلمانوں کا نرنسار ہوا ہے اندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دنگا کہلائے جاتا ہے 58 انقریب مسلم ویدائک تھے اس وقت سماج وادی پارٹی کی سرکار میں سماج وادی کی سرکار میں 58 مسلم ویدائک تھے کسی ایک نے بھی مسلمانوں کے لیے مجھے نہیں اٹھایا دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی میڈیا کے مادیم سے کہ جس طرح سے مسلمانوں کے اندر یہ کہا جاتا ہے اور بلکہ یہی بات صحیح بھی ہے کہ گجرات کا ماسٹر مائنڈ نرندر موڈی جی ہیں گجرات دنگوں کے ماسٹر مائنڈ نرندر موڈی جی ہیں اور وہ چاہتے تو دنگیں نہیں ہوتے روک سکتے تھے کیونکہ وہ آگے مکہ منتری ہیں اس لیے وہ آگے ذمہ دار ہوئے ٹھیک اسی طرح سے مزفر نگر کے دنگوں کے اندر مکہ منتری کون تھے یو پی کے اندر اکیلے شیادف جی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے جو اکیلے شیادف کو اپنا مسیحہ مانتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو آسد و ایسی غلط بتاتے ہیں اکیلے شیادف کو صحیح بتاتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے کہ آپ بتا دیں کہ یہ اکیلے شیادف جی کیا گناہگار نہیں ہے موڈی جی کی طرح ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں